سبحان الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تُجھی کو حمد زیب ہے تو رب ذل جلال ہے ازل عبد ایانیہاں کمال لا زوال ہے حِلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ بِمِثَلْ بِمِثَالْ ہے شعور کی مجال ہے تو ایسا ایک سوال ہے تمام حمد اسی خالقِ ازل کے لیے سکون دید کو دیتا ہے جو کمل کے لیے اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کی نام فرشتوں نے سنبل سنبل کے لیے حضور آئے تو سرِ آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر خلد کی شمہ افروزی جنو کی چارہ فرمائی خلد کی شمہ افروزی جنو کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہ پیشانی تو کچھکولے گدائی ہے چے درویشی چے سلطانی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسی بولتا قرآن وہ تقریر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسی بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہوگی یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے نایت ہی واجب الاحترام حاضرین محفل بزرگان دین بھائیو دوستو عزیز ساتھیو آج کے اس عظیم الشان پروگرام ماشاءاللہ تلاوتِ کلامِ پاک سمات فرما رہے تھے آپ قرآنِ پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے اگر میں یوں کہوں کہ اگر یہ اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے یہ بات بھی کافی ہے قرآن کس کا کلام ہے قرآن جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے اور ادھا توجہ فرمائے قرآنِ پاک وہ کتاب ہے میں کتابوں کو دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی کتاب مل جائے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے ایسی کوئی کتاب مل جائے جس کو چھونا بھی ثواب ہے تو مجھے ایسی کوئی کتاب جو ہے وہ نہیں ملتی ایک کتاب ملتی ہے جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے اگر جس کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ رب العزت اس پر بھی عجر عطا فرماتے ہیں قرآن اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کو اگر محبت کے ساتھ میں اور آپ بوسا دیتے ہیں اللہ رب العزت میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر بھی عجر عطا فرماتے ہیں قرآنِ مجید وہ کتاب ہے میرا یہ عقیدہ ہے اگر محبت کے ساتھ ہم قرآنِ پاک کو اپنی آنکھوں اور پشانی سے لگائیں گے اللہ رب العزت اس پر بھی عجر عطا فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایسی کتاب تلاش کی ایسی کتاب مل جائے کہ جس کے کاغذ کا بھی عدب ہو جس کے لفظوں کا بھی عدب ہو جس کی پھٹی کا بھی عدب ہو جس کی رہل کا بھی عدب ہو جس کے کپڑے کا بھی عدب ہو تو ساری کائنات کی اندر ساری کائنات کی اندر مجھے ایسی کتاب جو ہے وہ نہیں ملی ایک کتاب ملی جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں اللہ کا قرآن وہ ہے جس کے لفظوں کا بھی عدب ہے اور جس کے کاغذ کا بھی عدب ہے اس کے ساتھ جو پھٹی لگ جاتی ہے جو لکڑی لگ جاتی ہے اس کو رہل کہتے ہیں اس رہل کا بھی عدب ہے اس قرآن پاک کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں جلتان کہتے ہیں اس کپڑے کا بھی عدب ہے پھر میں نے دیکھا کوئی ایسی کتاب مل جائے کتابیں تو دنیا میں دھیروں کتابیں ہیں سکول اور کالج کی کتابیں بھی ہیں آسمانی کتابیں بھی ہیں سکول اور کالج کی تو دھیروں کتابیں مل جائیں گی فلسفے کی کتابیں مل جائیں گی کہانیوں کی کتابیں مل جائیں گی بائیولوجی کی کتاب تو مل جائے گی کیمسٹری کی کتاب تو مل جائے گی میت کی کتاب تو مل جائے گی متعلیہ پاکستان کی کتاب تو مل جائے گی آسمانی کتابوں کو بھی دیکھ لیں لیکن میرے بھائیوں کوئی ایسی کتاب مل جائے کہ جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ہمیں عجر ملتا ہو نیکیاں ملتی ہوں کوئی ایسی کتاب نہیں ملی ایک کتاب ملی جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں ایک حرف پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں تو ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب قرآن کو پڑھتے ہوئے لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ مزہ آتا ہے کہ نہیں مجھے یہی جواب ملتا ہے بہت پڑا ہے لیکن اللہ کا قرآن وہ ہے اس کا مزہ تو ختم نہیں ہوتا جتنا پڑھتے ہیں مزہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر میں نے دیکھا کوئی ایسی کتاب مل جائے جس کتاب کا کوئی حافظ مل جائے لیکن کسی کتاب کا حافظ نہ ملا یہودیوں سے پوچھا تورات کا حافظ دو ان کے سر بھی جھک گئے میں نے عیسائیوں سے پوچھا انجیل کا حافظ دو ان کے سر بھی جھک گئے میں نے ہندووں سے کہا گیتا کا حافظ دو ان کے سر بھی جھک گئے میں نے سکھوں سے کہا مجھے گرنت کا حافظ دو لیکن سکھوں کا سر بھی جھک گیا لیکن جب اس نے سوال کیا جب مجھ سے سوال کیا جب آپ سے سوال کیا جب اہلِ اسلام سے سوال کیا کہ قرآن کا حافظ ہے کے نہیں تو اہلِ اسلام نے سر کو اٹھا کے جواب دیا ایک چاہیے دو چاہیے سو چاہیے سو نہیں ہزاروں ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن پاک کے حافظ پیش کیے جا سکتے ہیں جب یہ عالم ہے تو پھر کسی نے کیا خوب کہہ دیا اسلام کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں اسلام کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناتے رسول مقبول کے لیے دعویٰ دیتا ہوں مدرسے کے تعالی بیلم محمد عبداللہ کو وہ مائی کے پر آتا ہے اور اپنی خوبصورت آواز میں ناتے رسول مقبول پیج کرتا ہے فرماتے تھے میں خطیب نہیں ہوں اتنی پیاری پیاری باتیں ماشاءاللہ حضرت نے فرمائی ہیں تو اس سے بڑی خطابت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں اللہ رب العزت برکت اتا فرمائے پروگرام سجد چکا ہے اور اپنے جوبن کی طرف روا دوا ہے اور ہمارے مہمانانی خصوصی میں سے ملک معروف نات خان ایک معروف نام حضرت ابو بکر اشرف مدنی صاحب تشریف فرما ہے تو دو تین باتیں میں صرف دو تین منٹ میں چونکہ مدرسے کا پروگرام ہے اکثر پروگراموں میں جانا ہوتا ہے اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلک کی دین کی دین اسلام کی ترجمانی بھی کروں اور ادارے کا پروگرام ہے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں ذرا توجہ فرمائیے گا آج کے دور میں مدارس پر تنقید کی جاتی ہے آج کے دور میں مدارس کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہیں مدارس کے نظام پہ بات ہوتی ہے کہیں مدارس کے طریقہ کار پہ بات ہوتی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک بازے کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ مدارس نے ہم کو دیا کہہ علماء کرام موجود ہیں علاقے کے بڑے احباب سٹیج پر جمع ہیں تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ مدارس سے نے ہم کو دیا کیا ہے ایک بات یہ سوال اور جواب آپ کے سامنے ارز کر کے حضرت کو دعویٰ دیتا ہوں اور میری بات کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی سوال کرے تو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے بولیں بھئی دیں گے کہ نہیں دیں گے میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ بھی سوال کریں سن سنتالیس سے لے کر سن دو ہزار تیس تک چیتر سالہ دور میں ملک پاکستان میں سرکار کی چھتری اور سرپرستی ہمیشہ سکول اور کالج کو ملی ہے لیکن مدرسے کو نہیں ملی اور بڑی بڑی امارتیں سکول اور کالج کو تو ملی ہیں لیکن مدرسے کو نہیں ملی اور بڑی بڑی تنخواہیں بڑا بجٹ بڑا عملہ سکول اور کالج کو تو ملا ہے لیکن مدرسے کو نہیں ملا اب میرا بھی ان سے یہ سوال اور گلہ ہے بنتا بھی ہے آپ کا بھی ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کا ہر دوسرا نوجوان جج اور وکیل ہوتا ڈاکٹر اور انجینئر ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے دوسری طرف آ جائیں مدرسے کو دیکھ لیجئے بجٹ بھی نہیں ہے عملہ بھی نہیں ہے بڑی بڑی تنخواہیں بھی نہیں ہیں سکول اور کالج کے چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ ہے بڑی بڑی امارتیں بھی نہیں ہیں کیا ہے کیا ہے یہ ہے میرے بھائیوں لوگوں کی تنقید بھی برداشت کی لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے اور یہاں پہ عالم یہ ہے مدرسے کی تعلیم کو بچانے کے لیے دین کی بقا کے لیے کہیں زکاة مانگی کہیں خیرات مانگی کہیں صدقات وصول کیے کہیں ایک ایک مٹھی کر کے لوگوں سے آٹا اکٹھا کیا اور لوگوں کی تنقید کو بھی برداشت کیا کسی نے ملہ کہا کسی نے دہشت گھرد کہا کسی نے انتہا پسند کہا کسی نے قدامت پسند کہا کسی نے بنیاد پسند کہا لیکن میرے بھائیوں مدرسے نے پھر بھی دیا ہے کیا دیا ہے میں بتاتا ہوں اگر کوئی جج اور وکیل ہے اگر اس کو اگر جج اور وکیل کو چھے کل میں آتے ہیں یہ مولینی اور مدرسے کی وجہ سے ہے اگر کسی دکاندار کو آئے تل کرسی آتی ہے یہ مولوی اور مدرسے کی وجہ سے ہے اگر کسی ڈاکٹر کو دعائے کلوت آتی ہے یہ مولوی اور مدرسے کی وجہ سے ہے اگر کسی وزیر اور مشیر کو نماز جنازہ آتی ہے مولوی اور مدرسے کی وجہ سے ہے نہیں نہیں بلکہ اگر کسی کے سر پہ پگڑی ہے یہ مولوی اور مدرسے کی وجہ سے ہے اگر کسی کے چہرے پہ داڑی ہے اگر کسی کے زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے اگر کسی کے ہاتھ میں تصویح ہے مولوی اور مدرسے کی وجہ سے ہے نہیں نہیں اگر کسی کا بیٹا مفتی ہے اگر کسی کا بیٹا عالم ہے اگر کسی کے بیٹے کے سینے میں تیس پاروں کا قرآن ہے یہ مولوی اور مدرسے کی وجہ سے ہے نہیں نہیں اگر مساجد آباد ہیں اگر مساجد میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اگر مساجد کے مناروں سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں پلند ہوتی ہیں مولوی اور مدرسے کی وجہ سے ہے خدا کی قسم میں بڑی جرلت کے ساتھ اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ساری دنیا باطل اگر اکٹھی ہو جائے ساری دنیا کفر اگر اکٹھی ہو جائے اپنے سروں کو جوڑ لیں جو سوچ سکتے ہیں وہ سوچ لیں جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں اللہ کی قسم یہ مولوی بھی باقی رہے گا یہ مدرسہ بھی باقی رہے گا دین بھی باقی رہے گا اسلام بھی باقی رہے گا میرے نبی کا فرمان بھی باقی رہے گا میرے اللہ کا قرآن بھی باقی رہے گا ایسا ہے کہ نہیں ہے دین باقی رہے گا نہیں رہے گا انشاءاللہ قیامت تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اب اس کے بعد میں بلا تاخیر دابت نات دیتا ہوں ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت ایک بڑا نام میدان نات کے ایک عظیم ستارے بزم اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ملک بھر میں چاروں صوبوں میں جاتے ہیں کونے کونے میں جاتے ہیں عظمت صحابہ عظمت اہل بیت ختم نبوت کا پرچار کرتے ہیں میری مراد محترم جناب ابو بکر اشرف مدنی صاحب ہیں تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اپنے کلام پیچھ فرماتے ہیں محترم ابو بکر اشرف مدنی صاحب